بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی مقرم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیوں کی یہ بہاریں پورے پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور اپنی نویت کی یہ ایک بے مثال محفل ہے کہ جو رسول اللہ کے یہ غلام ان یخبستہ ہواوں میں اس تھنڈے موسم میں یا فیض آباد کے اس پل پر اسلام آباد کی سردی میں اپنے آقا کی ناتیں پڑھ کے حضور کی عظمتوں کا ذکر کر کے یہاں میرے نبی کی محفلے میلاد سجا کر بیٹھیں میں چند باتیں بعد میں کروں گا لیکن پہلے ملاد پاک کی حوالے سے ذرا نات پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا حضور کی بارگاہ میں حاضر لگا کے تھیر آگے بڑھتے ہیں سلاللہ علیہ کا یہاں رسول اللہ وصل اللہ علیہ کا یہاں ذرف دیکھی ہے کی نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ذرف دیکھی ہے کی نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میری آقا کی آدھا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی آدھا دیکھی ہے ذرف دیکھی ہے کی نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میری آقا کی آدھا دیکھی ہے اپنے چیرے کو چھپانا نہ آئے میرے آقا اپنے چیرے کو چھپانا نہ آئے میرے آقا بادموتت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بادموتت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میری آقا کی آدھا دیکھی ہے گونج پڑ جائے میرے نبی کے ملان کی محفل ہو رہی ہے لٹ گیا جس نے میری آقا کی آدھا دیکھی ہے اور سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبی کیوں؟ سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں سب غلامان می نبی کب سے؟ جب سے غازی کی اور میرے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی 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 کی زمانے نے وفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میری آقا کی آدھا دیکھی ہے کون میرا سونہ مدنی تھوڑا سا حضور کی بارگاہ ناز میں نیلا شریف ہے اور مجھے یقیناً مجھے بھی سناتے ہوئے مزاہے گا آپ کو سنتے ہوئے مزاہے گا میری آقا سیدے کونین کی ولادت با سادت ہوئی میرے نبی کی پیاری امی حضرت سیدہ تیبہ تاہیرہ حضرت سیدہ یا امینا آپ فرماتی ہے لما ودتوہو فرائیتوہو کان مکہولاً مدہولاً مختوناً مغصولاً مسروراً مُعطر مُتانگر کان ساجدہ جب میرا لال محمد دنیا میں آیا میں نے انہیں پلٹ کے دیکھا کہ کیسا روپ ہے فرماتی ہے کیا دیکھتی ہوں کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے مدہولاً گویا یوں لگتا ہے بالوں کو تیل لگائے مختوناً خطنا کیے ہوئے مغصولاً غسل دیے ہوئے مُعطرن خوشبو لگے ہوئے مُتارن پاک و صاف ہے جاناً ساجدہ اُدھر آئے آتے ہی اپنا سر سجدے میں جال دیا تھا سجدہ فرماتی ہے کہ بس میرے کانوں میں آواز آئی میرے کانوں میں آواز آئی میرا لال پر رہا تھا اللہم رب حبلی امتی امتی وہ میرے آقا سجدے گونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری پیاری سہنی سہنی صورت کہ نہ کوئی صورت میں میرے نبی جیسا نہ کوئی صیرت میں میرے حضور جیسا ہے لٹ گیا جس نے میری آقا کی آدھا دیکھی گونج کے آواز پڑھا آج ہے لٹ گیا جس نے میری آقا کی آدھا دیکھی ہے میری آقا سجدے گونین سے محبت کرنے والوں آج دارے ختمِ نبوت کی عزت و ناموز کے لیے پچھلے کئی پچھلے تین افتوں سے یہاں تیرے دار کے بیٹھنے والوں ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد نہ کسی کی ریاست کو اٹھانا نہ سید میں خود جانا نہ سیاست ہے نہ کوئی اور دولت ہے فقط ایک آواز ہے کہ کس کی چھلت ہوئی ہے کہ آمینہ کے لال کی ختمِ نبوت کی طرف اس کا ہاتھ بڑا ہے حضرتِ گرامین میرے نبیِ مکرم سیدِ کنین کے غلام جنابِ حضرتِ سیدنا زیدے ایک واقعہ میری نبیِ مکرم کے غلام جنابِ حضرتِ زیدے یہ زید کونِ بچپن میں ڈاکووں نے حملہ کر کے کافلے پہ حملہ کیا یہ کوئی غلام تھے نہیں بلکہ انہیں پکڑ کے غلام بنا دیا گیا چنانچہ ان کے والد ایک امیر و کبیر ایک رئیس انسان تھے ان کی والدے کی رہی نے اپنی ساری دولت اس بات پہ صرف کر دی کہ مجھے میرے بیٹے کا میرے لختِ جگر کا پتا چلے اگر کبھی پتا چلتا کہ تیرا بیٹا شام میں گئے یہ شام چلے جاتی پتا چلتا تیرا بیٹا مصر میں گئے مصر کی دندر پتا چلتا تیرا بیٹا یمن میں گئے یہ یمن میں چلے جاتے کئی سال لگ گئے اپنے بیٹے کو تلاش کرتے رہے چنانچہ پھر آپ کو خبر ملی کہ تیرا بیٹا زید تیرا بیٹا زید مدینہ مدورہ میں محمدِ عربی کی غلامی میں موجود ہے چنابِ زید کا والد میرے نبیِ مقرم سیدے کونین سلورِ کونوں مقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقتص میں حاضر ہوا آکے ارز کرنے لگائے محمد میں نے سنائے کہ آپ پڑے لجبالیں آپ پڑے کریمیں آپ پڑے کرم نوازیں آپ کی کرم نوازیوں کی تاستہ نے پورے عرب میں پھیلی ہے میری بھی ایک گزارش ہے مجھ پہ بھی کرم کی جئے میرے نبیِ مقرم سیدے کونین نے پوچھا فرمایا بول تیری کیا تمنہ ہے تیری کیا خواہش ہے تیری کیا چاہت ہے عرض کرنے لگائے محمد یوں یوں میرا لال میرا لال لہ بیٹا یوں ڈاکوں نے حملہ کیا مجھ سے اسے چھین کے لے گئے اتنا زمانہ ہو گیا اتنا رسا ہو گیا اتنے سال ہو گئے میں انہیں گلی گلی شہر شہر کریا کریا تلاش کرتا رہا مجھے پتا چلا میرا بیٹا زید آپ کی غلامی میں گئے میں ہاتھ چوڑ کے کہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے حوالے کر دیجئے اگر مجھے ویسے ہی عطا کر دے آپ کی کرم نوازی اگر ایسے نہیں تو مجھ سے پیسے لے لیجئے اور میرے بیٹے کو آزاد فرما دیجئے میری آقا سیدے کو نہین نے فرمایا فرمایا اے سائر تیری بھی تمامنا ہے لیکن میری بھی ایک شرط گئے عرض کرنے لگا بولیے میری نبی نے فرمایا اگر تیرا بیٹا تیرے ساتھ جانا نہ چاہے میں اسے زبردستی نہیں بیجوں گا یہ دھڑک گرے گیا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا لال میرا بیٹا اے پچپن سے اتنے ناز و نام سے میں نے جسے پالا یہ کیسے ممکن میں کہ وہ باپ کے ساتھ جانے زنکار کرے یہ تچھچ سے کہنے لگا اے محمد مجھے یہ بات منظور ہے اگر میرا بیٹا میرے ساتھ نہ جانا چاہے تو پھر مجھے منظور ہے چنانچہ میرے نبی مکرم سیدے کونین نے جناب حضرت زید کو بولایا جیسے ہی جناب زید نے اپنے والد کو میرے نبی کی خدمت میں بیٹے دیکھا تاپ کے چھیک کے کہنے لگے یا رسول اللہ آقا میں آپ کو باستہ رب قدیر کا مجھے اپنے سے جدا نہ کیجیو باپ رونے لگا اوہ میرے بیٹے زید اے میں تیرے لیے کہاں کہاں تک مارا مارا پھیرا میں نے تجھے کہاں کہاں نہ ڈونڈا میرے بیٹے تو کیا کر رہا ہے میرے ساتھا کہنے لگاؤ میرے باپ اللہ کی قسم جو محبتیں شفقتیں ہیں مجھے سرکار میں عطا فرمائیے وہ محبتیں نہ آگ دے سکے ہو نہ میری ماں دے سکیے اسی لیے تو شاعر کے تے کے لٹے گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے بھنیے ذرا لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے